کہ مولانا حضر امام کے پاس یا وہ بوڑے آدمی کے جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا چائن دیکھا ہے انہوں نے کبھی نہ کبھی اس چیز کا اپنی ایکسپیرنس میں لیا کہ مولانا حضر امام وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے اس کو معلوم ہے غلام حسین لادت یہاں بیٹھے ہیں غلام حسین راج پر لادت میں ان کی مہمانی میں ساکھ تھا ان کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا کہ گومہ میں جنم ہوا اس عمرہ میں امام کے حضور میں ہم جاتے تھے ہم ساتھ ہی ایک بوٹ میں گئے مولا کے حضور میں انہوں نے مہمانی رکھی رکھتے میں بات کرتے ہیں بوٹ میں کہ اس بچے کا نام مولا مجھے کریم دیوے تو اچھا مجھ کو کریم نام چاہیے اور مولا نے کریم نام دیا ایسا ایک نہیں ہے بہت سی چیزیں خود میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں اس کو کوئی سی چیز چھوپی ہوئی نہیں مگر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے اور دین داروں اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت ایمان کو اللہ کا نور مان کے دیکھو اللہ جو ہے نا اس کا کوئی بدن نہیں ہوتا ہم لوگ بہت دفعہ محبت کے اندر جس طرح سے مجنو کہہ دیتا ہے میں نے مجنو کو دیکھا نہیں لیکن لیلہ کو دیکھا ہے ہاں آپ لوگ ہنسنے لگے ہر مجنو کی لیلہ ہوتی ہے میری بھی ایک لیلہ ہے اور میری لیلہ میرا یہ مولا میری لیلہ ہے لیلہ کس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے جان کھانا پینا سر دنیا کا سکھ دکھ بھول کے اسی کی خدمت میں پڑا ہے جس کو اتنی محبت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا سامنا نہ کر سکے اسی کو لیلہ کہتے ہیں اور حقیقت میں لیلہ کا نام بھی کچھ لیلہ نہیں تھا اور مجنو کا نام بھی کچھ مجنو نہیں تھا مجنو کہتے ہیں دیوانے کو مولانا حضرت ایمان خدا کا نور ہے اور خدا نور ہی نور ہے خدا کی ظاہر بھانے میں کوئی شک لے کوئی بدن نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں مٹنے والی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی اور نور کبھی نہیں مٹتا مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے کپڑے بدر دیئے اور اس کا نام کریم رکھا مگر نور جو سلطان محمد کی اندر تھا وہی نور اس میں ہے وہی نور علی میں تھا وہی نور نبی میں تھا وہی نور عیسیٰ میں تھا وہی نور آدم میں تھا اور جس آدم کو خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا فرشتوں نے کچھ بے ایمانی کی خدا نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو حالانکہ یہ حکم کب ہوا جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا آدم فلیش اور بلڈ میں تھے یعنی شریر میں تھے مگر جب اللہ نے اپنا نور اس میں واضیت کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو حکم کرو سجدہ کرو سجدہ کرنے کا صرف یہی نام نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کے سجدہ کرو سجدہ کہتے ہیں سبمشن کو سجدہ کا مطلب ہے سر جھکا دینے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے آدھین ہوں میں اپنا آپ تمہیں سبمیٹ کرتا ہوں تم جو کہو گے میں مانوں گا اس کا نام سجدہ ہے اگر ہم نے زمین پہ ناک رگر کے سجدہ کر بھی دیا لیکن دل میں کوفر رہا ہے تو وہ سجدہ کس کا مکہ سجدہ تو اپنے آپ کو سپورت کر دینے کا ہے تن من دھن گرنے ارہ پانا کی جے عارتی کی جے نکلنکا تن من دھن موسیقا موسیقا